اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقط قال الحسین علیہ السلام انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی عراقین انجمنہ ازغریہ احالیان مہت تمامی شرکت کرندگان وانجمنہ اماتمی جو شب سے یہ تمام فرائض انجام دیتی چلی آ رہے ہیں خدا بند علم ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے یہ ازاداری یہ شبے داری یہ ایک اہد ہے ایک پیمان ہے اور ایک ذمہ داری ہے وقت بہت کم ہے اصولاً تو ایسی تقاریر میں ہونا یہی چاہیے کہ جہاں ہم مسائب پڑھ کے ان شہدہ پر گریہ کرتے ہیں وہاں ان کا مشن وہاں ان کا حدف بھی بیان کیا جائے تاکہ اس مشن اور اس حدف کے تحت ہم زندگی بسر کر سکیں یہ اٹھارہ آلِ ابو طالب جن کے تابوت جن کے علم آپ اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں آج یہ اٹھارہ کے اٹھارہ ابو طالب کے نام سے جانے جا رہے ہیں کون ابو طالب جو محسن اسلام ہے ابو طالب نے بھی اسلام کے اوپر احسان کیا اور ان کی اولاد نے بھی اس اسلام کے اوپر احسان کیا اور آج ان کے نام سے جو ہم یہ تابوت نکال رہے ہیں یہ تابوت صرف تابوت نہیں بلکہ ہر ایک کے لیے پیغام ہے باپ کے لیے پیغام ہے ماں کے لیے پیغام ہے کہ دیکھو ایک ابو طالب تھا جس نے اپنے بھتیجے کی پرورش کر کے جس نے اپنے بیٹے کی پرورش کر کے ایک کو رسول بنایا ایک کو امام بنایا اور پھر پرورش اور ترویت کا سلسلہ جب آگے بہتا رہا تو یہ اولاد جب دین کے نام پر کوئی بات آئی تو اسی کی اولاد نے اپنی جان اس اسلام کے اوپر قربان کر دی اس لیے کہ تاکہ دین بچ جائے اور اسلام بچ جائے یہ حوصلہ ماں باپ کے اندر بھی ہونا چاہیے اسی لیے کہا گیا ہے اد ابو اولادکم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں اپنی اولاد کو اچھا پڑھائیں اپنی اولاد کو اچھا لکھائیں تاکہ یہ بڑی ہونے کے بعد دین اور اسلام کے کام آئے تو یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے والدائن کے لیے کہ جو آج ابو طالب کا نام روشن ہے ان اولاد کی وجہ سے ہے ہم بھی اپنی اولاد کے ایسی تربیت کریں ایسی پرورش کریں کہ ہماری اولاد ہمارا نام روشن کریں ہمارے دین کا نام روشن کریں ہمارے اسلام کا نام روشن کریں عزیزو یہ تابوت ہے یہ یہ تابوت کیوں نکالا جاتا ہے یہ علم کیوں نکالے جاتے ہیں یہ جلوس یہ تابوت اس لیے نکالے جاتے ہیں تاکہ جب ان کو نکالا جائے امام حسین علیہ السلام کہ محبت کی گرمی جو ایک شولہ ہر مومن کے سینے میں پل رہا ہے اس میں شولہ اور بڑھ کے حرارت اور بڑھے محبت میں اور اضافہ ہو یہ امام حسین علیہ السلام نے جو کہا کہ ہماری محبت کبھی تھنڈی ہونے والی نہیں ہے انہی کے ذریعے محبت کو اکسایا جاتا ہے انہی کے ذریعے سے شولوں کو بھڑکایا جاتا ہے انہی کے ذریعے سے حرارت کو اور تیز کیا جاتا ہے تاکہ مومنین کے دلوں میں کبھی یہ حرارت کبھی یہ آگ کبھی یہ شولہ تھنڈا نہ ہونے پائے ہمیشہ ان کے دل میں یہ شولہ بنے رہے ہیں کبھی تھنڈے نہ ہونے پائیں اور جب ہم ان کو دیکھیں تو ہمارے اندر ایک انتخام کے جذبہ پیدا ہو آج دیکھیں اگر ہمارا کوئی ایک بھائی مار دیا جائے کوئی ایک باپ کو قتل کر دیا جائے تو جب جنازہ ہم دیکھتے ہیں خون کھول جاتا ہے جب تک انتخام نہیں لے لیں گے جب تک بدرہ نہیں لے لیں گے مارنے والے کا تب تک ہم خاموش نہیں بے بیٹھیں گے یہ 18 آل ابو طالب کی تاہو تابوت کو نکال کے جو یہ بتایا جا رہا ہے ایک پیغام ہے کہ آپ کے اندر بھی ایک انتخام کا بدلہ ہونا چاہیے ایک انتخام کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے انتخام کیسا ایسا انتخام نہیں امام حسین علیہ السلام ان سب کے شہید ہونے کے بعد جب فوج عشقیہ کے سامنے آئے ہیں تو انہیں نے کہا دیکھو تم نے ہمارے علی اکبر کو مارا ہمارے قاسم کو مارا ہمارے عباس کو مارا ہم تم سے اس طرح کے انتخام نہیں لیں گے کہ خون کا بدلہ خون ہمیں صرف انتخام کے طور پر یہ چاہیے کہ تم نے جو کچھ کیا سب کچھ کیا کوئی بات نہیں ہم سب کو معاف کر دیں گے ہم تم سے صرف اتنا چاہتے ہیں کہ تم میرے نانا کے دین پہ آ جاؤ تم صحیح راہ پہ آ جاؤ تم ہدایت اختیار کر لو تم عزت کی زندگی جیو تم ذلت کی زندگی سے باز آ جاؤ اس لیے میں نے تمہیں یہ کہا ہے کہ سب کچھ معاف کر دیں گے تم اس راہ پہ آ جاؤ تو عزیزو انتخام کا جذبہ ہمارے دلوں میں اس طرح ہونا چاہیے کہ آج یہ ایک اہد ہے ایک ذمہ داری ہے ان تابوت کو دیکھ کہ ہم دل میں اہد کریں کہ جس طریقے سے ان لوگوں نے جب دین اور اسلام پر وقت پڑا تو اپنی جانوں کو قربان کر دیا ہم بھی اگر دین اسلام کے اوپر کوئی وقت پڑے گا تو ہم اپنی جان قربان کر دیں گے عزیزو یہ کیسی اولاد ہیں جن کو آج ہم اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں یہ جناب ابو طالب کی اولاد ہیں ساری اولاد کا ذکر ایک طرف صرف کربلا کا ایک ننہ مجاہد علی اصدر اس کا ذکر ایک طرف جس کے لئے خود انگریز مورخین نے کہا ہے کربلا میں کوئی شہید ہوتا یا نہ ہوتا کربلا کی فتح کے لئے کربلا کی کامیابی کے لئے کربلا کی بلندی کے لئے صرف ایک چھ مہینے کے بچے کی شہادت کافی تھی کیسا بچہ جو علم و معرفت میں ڈوبا ہوا بچہ ہے آج اگر علی اصدر کے نام آتا ہے تو جب تک ہم علی اصدر علیہ السلام نہیں کہہ لیتے ہمارا دل نہیں بھرتا کیوں چھ مہینے کے تھے ہم پچاس سال کے ہیں ساٹھ سال کے ہیں لیکن علی اصدر کیوں کہتے ہیں اس لئے کہ آلِ ابو طالب ہیں ایسی پرورش کی ہے علم و عرفان ان کے اندر ایسا ہے حدات اور عطاعت ان کے اندر ایسی ہے کہ جس کا عزیزو کوئی جواب نہیں ہے یہ معمولی سے بچہ کربلا میں آنے کے بعد چھ مہینے کا ہوا ہے لیکن جب مدینے سے چلا ہے تو کچھ مہینے کچھ دن یا ایک مہینے کا تھا لیکن جب بہن کی آغوش جناب سغرہ کی آغوش میں یہ بچہ تھا سب نے لینے کی کوشش کی کوئی آنے کے لیے تیار نہیں کسی کے گود میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو جب امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے آپ سنتے یہی ہیں کان میں کچھ کہا کیا کہا بیٹا مہزر شہادت میں تمہارا بھی نام ہے بس اتنا سننا تھا کہ بہن کی آغوش کو چھوڑ دیا اور باپ کی آغوش میں آ گیا یہی بچہ جب کربلا آیا سب شہید ہو گئے اور ابھی تک اس بچے کی شہادت کی باری نہیں آئی امام حسین علیہ السلام نے جب کربلا میں آواز بلند کی حل من ناصرین انسرنا حل من مغیسن یغیسونا تو یہ بچہ باپ کی آواز کے اوپر تنب گیا اور اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا صرف اس لیے کہ بابا آپ مدینہ سے لائے تھے یہ کہہ کر کہ تمہارا بھی نام مہزر شہادت میں ہے سب شہید ہو گئے مگر ابھی میں نہ شہید ہوا امام خیمے میں آئے کیا دیکھا کہ بچہ رو رہا ہے بیویاں رو رہی ہیں امام نے کہا کیوں رو رہیوں میں نے منع کیا تھا میری زندگی میں نہ رونا یہ رونے کا کیا سبب ہے کیا سبب ہے تو عزیزوں کہا بچے نے اپنے کو گہوارے سے گرا دیا کہا لاؤ بچے کو میرے حوالے کر دو عزیزوں بچے کو لیا تین دن کا یہ بھی بچہ بھوکا اور پیاسا بچہ آغوش میں لیا اور آغوش میں لے کہ جب تبتے ہوئے سہرہ کی طرف چنے تو امام کو یہ خیال آیا کہ تاہف تاپ کی تپیش ہے دھوپ کی تیزی ہے سورج کی کرنے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ بچوں کے اوپر اور زیادہ اثر انداز ہو جائے لہٰذا آپ نے ابا کا دامان علی ازغر علیہ السلام پہ کیا عزیزوں کے دامان میں چھپا کے میدان میں لائے لیکن عزیزوں کسے معلوم تھا کہ جس بچے کو حسین ابا کے دامان میں چھپا کے لارہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ سورج کی کرنے نہ پڑھنے پائیں اسی فوٹے سے بچے کو حرملا کے تین بھال کا تیر تیر اس سے شعبہ سنسناتہ ہوا چلا بچے کے گلے پہ پڑا بچہ باپ کے ہاتھوں پر عزیزوں منقلیب ہو گیا لیکن عزیزوں چونکہ سب سے کنسن مجاہد سب سے کنسن بچہ یہ تھا لہٰذا امام نے سوچا کہ اس کو دفن کر دیں تاکہ ہمارے بعد اس بچے کے اوپر مزید کوئی ظلم نہ کیا جائے امام نے ظلفقار سے قبر کو کھودنا شروع کیا زمین نے گریہ کرنا شروع کیا عزیزوں امام نے پوچھا کیوں رو رہی ہو کہا اس وجہ سے رو رہی ہوں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ آج میرے بطن میں میرے سینے میں ایک بچے کو دفن کیا جا رہا ہے ظلفقار گریہ کر رہی ہے کہ اے ظلفقار کیوں رو رہی ہے کہ اس لیے کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھ سے یہ بھی کام لیا جائے گا چھوٹے سے بچے کو دفن کیا دفن کرنے کے بعد زمین کو ایک وسیعت کی کہ اے زمین یہ میری وسیعت ہے تو اس امانت کو محفوظ رکھنا یہ امانت زائی نہ ہونے پائے امام یہ کہہ کہ عزیزوں کھڑے ہو گئے ایک وقت آیا کہ امام بھی شہید ہو گئے اب ظالموں نے شہدہ کے سر شمار کرنا شروع کیا کہا بہتر شہید ہوئے ہیں مگر اکھتر سر ہیں ایک سر کہاں ہے عزیزوں ظالموں نے اپنے ہاتھوں میں نیزے لیے فضہ در خیمہ سے دیکھ رہی ہیں کہا رب آپ تمہارے بچے کی خبر نہیں ہے ظالم بچے کو تلاش کر رہے ہیں تلاش کرتے ہوئے ایک شقی نے ایسا نیزہ مارا کہ زمین کے اوپر نیزہ مارا زمین کے اوپر نیزہ مارا علی اصدر کے سینے پہ جا کے عزیزوں نیزہ لگا اب جب وہ کھیچنا چاہے رہا ہے زمین نیزے کو پکڑ لیے ہے لاش علی اکبر کو نکلنے نہیں دے رہی ہے کیوں اس لیے کہ حسین نے کہا تھا اے زمین یہ میری امانت ہے اس کا خیال رکھنا یہ امانت ضائع نہ ہونے پائے نیزہ نکالنا چاہے رہا ہے مگر نیزہ نہیں نکل پا رہا ہے ایک مرتبہ شمر تازیانہ لہراتا ہوا سعید سجاد کے قریب آتا ہے اے سعید سجاد یہ نیزہ کیوں نہیں نکل رہا ہے اگر یہ نیزہ نہیں نکلے گا تو ہم تمہیں عذیت پہنچائیں گے سعید سجاد اس جگہ آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے زمین تجھے کیا ہو گیا ہے آزبان بے زبانی میں آواز آئی حسین نے کہا تھا کہ امانت ہے اس کا خیال رکھنا اس لیے میں نہیں چاہتی کہ نیزہ کے ساتھ علی ازگر کا جسم باہر آ جائے عجرکم اللہ بس عزیزو بس تقریر خط میں یہ نہیں چاہتا میں یہ نہیں چاہتی کہ علی ازگر کا جنازہ علی ازگر کی لاش نیزہ کے ساتھ نکل آئے بس عزیزو امام نے ایک مرتبہ بابا کو مخاطب کیا اے بابا یہ مجھے عذیت دیں گے یہ مجھے تازیانہ ماریں گے زمین کو حکم دیجئے کہ علی ازگر کا جنازہ باہر آ جائے زمین کو حکم دیجئے بس امام کا کہنا تھا کہ زمین شگافتہ ہوئی نیزے کے ساتھ علی ازگر کا جنازہ نکل آیا شمر سینے پہ سوار ہوا علی ازگر کے بھی گردن کو جدا کیا سر کو ہاتھ میں لیا رباب کھڑی دیکھتی رہی اے میرے لال علی ازگر ارے دفن کرنے کے بعد بھی ظالموں نے تجھے نہ چھوڑا تیرہ بھی سلام سر قلم کر دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِعُ